حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا ذہنی سکن چاہتے ہو تو اعزان کو توجہ سے سنا کرو اعزان کے ایک حرف کے بدلے پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجی میری رحمت اللہ نے اشارت فرمایا سچی توبہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں کم کھانا کم سونا کم بولا پہلے سے خوفِ خدا دوسرے اور تیسرے سے محبتِ الٰہی پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائی مغفرت کرنے کی وجہ سے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا یہ سن کر ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرص کیا اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے رات میں نماز پھڑے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں سبحان اللہ فرمان حضرت مولانا جلالتین رومی رحمت اللہ تعالی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور خیمتی بناتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو دک دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا حضرت جلالتین رومی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے جہاں آسوں گرتے ہیں وہاں رکھ کی رحمت اترتی ہے حضور الشیخ الاسلام راکھتا ہے القادر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ہر نیک عمل میں برکت ہوتی ہے کوئی بھی شخص برکت اور عجل سے محروم نہیں رہتا لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں روحانی اثرات چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا اور اللہ تعالی کی قربت کا دروازہ کٹ کٹانا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ